اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب امید ہے خیلے سے ہوں گے آج ہم بات کریں گے کہ ویلیو کو یوزر سے کیسے انپوٹ کیا جاتا ہے اور سکین ایف فنکشن کا استعمال کیسے کیا جاتا ہے اپنے لاس لیکچر کے اندر ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ویلیو کو یوزر سے ہم نے کیسے انپوٹ کرنا ہے لاس لیکچر میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ویلیو کو خود سے کیسے سٹور کروانا ہے اس ویلیو کو ہم نے سکرین پر شو کروانا بھی دیکھا تھا کہ سکرین پر شو کیسے کرواتے ہیں اور ویلیو کے اندر ہم سٹور کیسے کرواتے ہیں in short ویلیو کی ڈیکرالیشن کیا ہوتی ہے ویلیو کی انیشریزیشن کیا ہوتی ہے اور ویلیو کی ویلیو کو سکرین پر کیسے دسپلی کے جاتا ہے یہ ہم نے پھر لاس لیکچر کے اندر سیکھا تھا آج ہم یہ دیکھیں گے کہ ویلے کو ہم اپنی مرضی کی ویلے کو یوزر سے کیسے لے سکتے ہیں اس کے لیے ہم جو ہے ہجے لاسٹ ٹیم والا پروگرام دیکھ لیتی ہیں جی یہ ہم نے ویریابل تین ڈکلیر کروایا تھے رول نمبر کے نام سے رول ہائٹ کے لیے ہائٹ اور سیکشن کے لیے ایس ای سی تاکہ تینوں ٹائپس کی ویلیوز انٹیجر فلوٹ اور کریکٹر ٹائپ ویلیز کو ویلیوز کو انپوٹ کیسے کروایا جاتا ہے یہ آپ کو شو کروایا جائے اور اس کے ہم نے اندر ویلیوز بھی کروایا اور اس کے اندر ہم نے ویلیوز کو سٹور بھی کروایا تھا آج ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم ویلیوز کو یہاں پہ خود سے سپیسفائی نہ کریں ہم ویلیوز کو یوزر سے لینا چاہیں کہ یوزر اپنی مرضی کی ویلیوز جو ہے وہ انپوٹ کرے تو ہم یہ کیسے کریں گے اس کے لیے ایک فنکشن کا استعمال آپ کو سکھنا پڑے گا ہم سکین ایف فنکشن کہتے ہیں جو یوزر سے انپوٹ ویلیو کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے اس کے لیے میں نے یہ کیا کہ یہ جو پرانی ویلیوز ان کو ریموو کر دیا ہے اب ہم جو ہے اس کے لیے پہلے تو ہمیں جو ہے وہ سکرین پر ایک میسیج ہو کروانا پڑے گا یوزر کو یہ بتانے کے لیے ایک ایک کوئی جو ہے آپ نے ویلیو اینٹر کرنی ہے ٹھیک ہے یہ میسیج کے استعمال جو ہے وہ ضروری بھی ہے اور ضروری نی بھی ہے ضروری اس لیے ہے کہ اگر آپ اس کا استعمال نہیں کرتے جو ازر کو نہیں سمجھ جائے تو اس نے پیرو کی اس ٹائپ کی انپورٹ کرنی ہے ضروری اس لیے ہے کہ یہ ایک اچھی اپلیکٹس ہے جب آپ اس کو سکرینی پر میسیج کو شو کروائیں گے تو یوزر کو یہ سمجھ آ جائے کہ اس نے ویلیو کونسی انٹر کرنی ہے تو اس کا استعمال لازمی کرنا ہے اس طرح میں پہلے ویلیو کے لیے رول نمبر کے لیے یوزر کو ایک میسیج کو کرواتا ہوں کہ انٹر یور رول نمبر تو وہ کی بورڈ کی مدد سے کوئی رول نمبر انٹر کرے گا اچھی طرح میں ایک اور میسیج ہو کروائے لیتا ہوں ہائٹ کے لیے میں جو کہتا ہوں انٹر یور ہائٹ ٹھیک ہے جی اس طرح اس ویلیو کو دوبارہ ٹائپ کرنے کے بجائے ہم اس سے کو کوپی کر لیتے ہیں ٹھیک ہے جی یہاں میں تھوڑا سا چین کر لیں گے تو ہم کہہ دیں گے انٹر یور سیکشن تو یہ تینوں میسیج جو میں نے سکرین پر شو کروا دی ہیں جو یوزر کو ویلیو انپوٹ کرنے کے لیے پرامٹ کریں گے اس کے بعد یوزر جو ہے وہ جب پہلا میسیج سکرین پر شو ہوگا یہ انٹر یور رول نمبر تو یوزر جو ہے وہ کوئی ویلیو انپوٹ کرے گا اس کو رول نمبر والے ویلیو میں سٹور کروانے کے لیے ہم جو ہے وہ سکین ایف کے فنکشن کے استعمال کریں گے سنٹیکس کیا ہے ہم لکھیں گے سکین ایف اس کے بعد انویٹر کوما سٹارٹ انویٹر کوما سٹارٹ کے اندر ہم فارمیٹ سپیسیفائر لکھیں گے فارمیٹ سپیسیفائر جو ہے وہ یہ دینا ضروری ہوتا ہے اگر آپ کوئی انٹیجر ویلیو انپوٹ کر رہے ہیں تو اس کے لیے فارمیٹ سپیسیفائر پرسنٹیج ڈی آپ نے لکھنا ہوتا ہے اور یہاں پہ سنٹیکس میں اس کا سنٹیکس ہے انڈ کا کریکٹر آپ نے ایڈ کرنا ہے اس کے ساتھ نام آپ نے لکھ دینا ہے یہ انڈ کا کریکٹر کو استعمال کر جاتا ہے اس میں اس کے لیے بعد میں مزید دسکشن ہم لو کریں گے اس کے بعد جو دوبارہ میسیجیں پرونٹ کریں گے ہائٹ کے لیے تو ہائٹ انٹپوٹ کرنے کے لیے ہم جو ہے وہ دوسرا سکین ایف فنکشن لگا لیں گے تو اس کے لیے ہائٹ جو ہوتی ہے وہ ریل ویلیو ہوتی ہے فروٹنگ پوائنٹ اس کے لیے ہمارے پاس جو فارمیٹ سپیسیفائر ہوتا ہے وہ پرسنٹیج ایف ہوتا ہے تو وہ لکھنی ہے اس کے بعد اینڈ کے کریکٹر کے ساتھ ویلیو کا نام جس میں ہم نے ویلیو کو سٹوڑ کروانا ہے اس کے بعد ہمارا تیسرا میسیج سکینے پر شو ہوگا ہم جو ہے وہ اس کو جو ویلیو ایڈر کرے گا سٹوڑ کروانے کے لیے سکین ایف کے تھرو یہاں پہ لکھیں گے فرمیٹ سپیسیفائر کریکٹر پرسنٹیج سی کیونکہ کریکٹر کے لیے پرسنٹیج سی کا فرمیٹ سپیسیفائر ہوتا ہے اس کے بعد اینڈ کے کریکٹر کے ساتھ ویلیو کا نام جس میں ہم نے ویلیو کو سٹوڑ کروانا ہے ٹھیک ہے دی تو یہاں پہ یہ جو ہے وہ میسیج شو کر رہا ہے جی ہم سکین پہ میسیج شو کروا رہے ہیں تاکہ جو در کا پتہ چلے گا اس نے ویلیو انپوٹ کرنی ہے اور یہاں پہ ہم جو ہے وہ ویلیو کو انپوٹ کر رہے ہیں سکین ایف کے تھرو ہم ملٹیپل ویلیو کو بھی انپوٹ کر سکتے ہیں فر ایز ایپل جہاں پہ ہم نے دو ویلیو نہیں ہوتا یہاں پہ کمہ ڈال کے انڈ کے ساتھ سیکنڈ ویریابل اس کے بعد اگر تیسری ویلیو نہیں ہوتا تو انڈ ڈال کے تھرڈ ویریابل ہم ہم یہاں پہ لکھ دیں گے لیکن یہاں چونکہ ای کی والیری اس لیے ہمیں ان سب کے ضرورت نہیں ہے ہم ایک ہی یہاں میں ملول نمبر لکھیں گے ایک ہی ویریابل لکھیں گے اگر آپ نے زیادہ ویلیو لے نہیں ہے جتنے ویریابل ہوں گے یہاں پہ فارمیٹ سپیس فائر بھی آپ نے اتنے ہی لکھنے ہیں اس طرح ابھی ہم نے تین ویریابل لیے تھے جہاں پہ فارمیٹ سپیس فائر بھی آپ نے تین ہی لکھنے ہیں مرٹیپل ویلوز بھی آپ اس طرح انپوٹ کر سکتے ہیں ان مرٹیپل ویلوز کے لیے بھی ہم جائے ہو ایک دوبارہ بزید ایک ویڈیو بنائیں گے جس میں آپ کو یہ مزید سمجھائیں گے ٹھیک ہے تو اب میں نے یہاں پہ تینوں ویلوز جو ہم میں نے لے لی ہیں اب ان تینوں ویلوز کو سکرین پر شو کروانے کے لیے ہم نے یہاں پہ پرنٹ ایف کا فنکشن لگایا ہوا ہے کہ جو بھی ویلوز انپوٹ کرے گا اور رو نمبر میں جا کے سور ہو جائے گی اور اس پرنٹ ایف کا تو سکرین پر شو ہو جائے گی اب یہاں بھی تھوڑا سا ایشو ہے کہ جب ہم کریکٹر ویلوز پڑ کر رہے ہوتے ہیں یہاں بھی ہمیں پہلے سپیس ڈالنی ہوتی ہیں وہ کیوں ڈالنی ہوتی ہے یہ میں بھی آپ کو بتاتا ہوں پہلے ہم جو ہے اس کو آہ رن کر کے دیکھ لیتے ہیں کہ ہم اس کی آٹپوٹ کیا تھی اس کو بیلڈ اور ڈالن کریں گے یہاں بھی ہم نے سمی کولانی لگایا دوبارہ ویلڈ اور ڈالن کریں گے جی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے وہ ویلوز خود ہی پرنٹ کروا رہا تھا جو ہم نے سٹور کروائی تھی اب وہ جو ہے وہ ویلوز کو ہم سے پوچھ رہا ہے تو ہم یہاں پہ رول نمبر کریں گے وان ٹو اینڈر اور ہائٹ ٹو پائنٹ تھری جی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سیکشن کی ویلوز نے مجھ سے نہیں لی ڈرائٹ جو ہے وہ میری پہلی ویلو 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 اور دوسرے ویلو ٹو پائنٹ تھری کو سکرین پر شو کروا دیا ہے یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ یہاں بھی ہم جو ہے وہ جب ہم کریکٹر ویلیو لے رہے ہوتے ہیں تو اس کریکٹر ویلیو سے پہلے ہمیں یہاں پہ تھوڑی سی ایک سپیس ڈالنی ہوتی ہے بس اسی وجہ سے کہ یہاں پہ نیو لینے پہ ڈیٹا لکھ رہی ہوتی ہیں تو اس کے میموری بفر کے اندر یہاں پہلے بیکسٹر این ہوتا ہے تو اسی کریکٹر کو ریڈ کر لیتا ہے بیکسٹر این والے کو نیو لینے پہ چلا جاتا ہے اس لیے وہ ہماری ویلو کو انپٹ نہیں کرتا اس لیے ہم یہاں پہ سپیس ڈالنی ہے تاکہ وہ ماری پرابلم سول ہو جائے جب ہم نے سپیس ڈال دی ہے اب اس کو دوبارہ رن کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں اس کے آٹ پوٹ کیا آتی ہے جی اینٹر ڈال نمبر 23 اینٹر ڈال ہائٹ 5.4 اینٹر ڈال سیکشن جی وہ اب سے ہم سے سیکشن پوچھ رہا ہے پہلے نہیں پوچھا تھا اس کی وجہ جہی تھی وہ اس کے اندر پہلے سے کریکٹر سٹور ہو گئے تو میں نے کہا سیکشن ایپ جی تمہیں تینوں ویلی جہاں وہ پرنٹ ہو گیا پہلے ہینٹر ہے وہ کیتے بھی ٹوینٹی تھری پرنٹ ہوگی دوسری ویلی وفائی پائنٹ فائر بھول پہلے ہوگی چھوہ تیسری والی تھی ایسے پرنٹ ہوگی اس طرح ہم اس پروگرام کو جتن دفاع بھی چلائیں گے ہر دفاع بھیلو کو ہم سے ہی پوچھے گا دوبارہ رن کرتے ہیں جی دی آر رون نمبر 50 ڤی آئیٹ 4.8 اینٹر ڈی رکیس ایکچشن ڈی جی جو ہم وجہتے جائیں گے بیسے سکرین پہ شو ہو جائیں گی ٹھیک ہے جی اس طرح جہاں آپ اپنی مرضی کی ویلوز کو یو سے انپوٹ کروا سکتے ہیں تاکہ یو جہاں آپ اپنی مرضی کی ویلوز کو انپوٹ کر سکے ٹھیک ہے جی امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی کوئی ایشو ہے آپ پرورم آپ اس کو ٹائپ کریں اور اس کی جو آٹ پوٹ ہے وہ نیچے کمنٹ باکس میں شیئر کریں اگر آپ کو کوئی پرابلم ہے وہ بھی کمنٹ میں شیئر کریں اس کو تاکہ آپ کو بتایا جا سکے ٹھیک ہے جی اور مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے جو ہے وہ تھا کہ جیسے ہمارے نئی ویڈیو اپلوڈ ہو آپ کو اس کا نوٹ اپکیشن ایمیڈ سکے تو چینل کو جیو سبسکرائب کریں اور جیو بیل آئیکن کو پرس کریں ٹھیک ہے جی اور